بسم اللہ الرحمن الرحیم لیے انہوں نے سمال لی ہے ابھی ان سے دیکھتے ہیں بنواتے ہیں اور آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں یہ کیسے مزیدار بناتے ہیں اچھا یہ جو پاپڑی تیار کرتے ہیں آپ اس میں کیا کیا ڈلتا ہے خالی بیسن میدہ اچھا اور اس کی بات سلائی کر لیتے ہیں یہ پاپڑی تیار ہو جاتی ہے اچھا یہ چنے جو ہوتے ہیں یہ کوئی سپیشل قسم کی ہوتے ہیں اچھا جو گھر والے تیار کرتے ہیں وہ ہی آپ یہ تیار کرتے ہیں ہاں صحیح ہو گیا اچھا اس میں مسالے کیا کیا اس عمال کرتے ہیں آپ ماشاء اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچار گوشت ہو گیا گرم مسالہ ہو گیا اور میچ حل دی یہ وہ سارے مسالے ڈالتے ہیں اور کوئی ایسا کوئی سپیسیفک مسالہ ہے جو آپ کا فیمس ہو اچھا تو جی وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے سپیشل جو مسالہ جات ہوتے ہیں وہ بھی ڈالتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی زبردست لک ہے ابھی میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں ان کا سائی کائی کیسے ہیں دیکھنے میں تو ماشاء اللہ بڑے زبردست لکوں نے پہلے بھی کھاتا رہا ہوں اور ابھی ان کا دیکھیں آپ کافی ارتے کو بات کھا رہا ہوں ابھی دیکھیں ان کا کیسے جیسا ہی ہے کہ کوئی کمی ہے کہ زیادتی ہوئی یعنی کسی بڑا ہے زیادتا تو ابھی سائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس بہت اچھا ہے پورے شہر میں سہل کرتے ہیں پورے بزار میں اور ماشاء اللہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ پورے مارکیٹ میں یہ سہل کرتے ہیں اور بڑے شوک سے لوگ کھاتے ہیں اور اللہ رب اللہ نے ان کے مزید برکت دے اور ابھی میں نے پیس کی ہے وہ واقعی بڑا مزہ آ رہا ہے اور مجھے وہ بچپن یاد آگے جب سکول میں نے ہوتے تھے تو بھائی نکل کے والا صاحب کھاتے تھے اور ان کے کھایا کرتے تھے ان کے والا صاحب ہوتے تھے تو وہ کہہ رہے کہ جی اس وقت وہ ہوتے تھے تو سکول سے چھٹی جب لے کے یا بیسی کوئی ڈنڈی شنگی مار کے تو ڈکلنا اور بھائی نکل کے یہ چیزیں کھاتے تھے اور ماشاء اللہ بڑا دبردار چیز ہے ان کا تو یقینہ ناظرین آپ بھی مجھوز ہوئے ہوں گے میں نے تو کھایا تو مجھے تو کافی مزہ آیا اور ابھی میں یہ پارسل کرواتا ہوں ان سے اور گھر بھی لے کے جاؤں گا یہ جی آپ مجھے پارسل مجھے پارسل کرواتا مجھے پارسل کرواتا یہ دیکھیں ناظرین میں نے ٹیس بھی کر لیا اور پارسل بھی کرواتا گھر والوں کے لئے تو یقینہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر جائز پوائش کو پورا کرے اور ان بھائی کے بھی برکت دے جان میں مال میں اور اللہ رب العزت ان کو صحیح تنگرسی دے اللہ رب العزت آپ کو بھی صحیح تنگرسی دے مجھے بھی دعاوں میں یارکھئے گا اللہ حافظ